میرے پاپا جب جیبت تھے تو مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا امپورٹنس کیا ہوتا ہے اب میرے پاپا چلے گئے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاپا مجھے آپ سے پیار ہے میں آپ کو ہگ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو کس کرنا چاہتا ہوں میں کہاں میں کر نہیں سکتا ہوں میں ان کے پیر چھونا چاہتا ہوں میں کہاں میں کر نہیں سکتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہے تو پیر چھو لو یار ہگ کر لو یار ای لب یو بول دو یار کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ کے ماں کے کوک کے اندر آئے تھے اور آپ پہلی بار موو ہوئے تھے ماں کے کوک کے اندر آپ کا پہلا موو ایک ماں کو لات دے کر شروع ہوا تھا ماں کو لات اور جس ماں کو ہم نے لات دی تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ اے تجھے لات کیوں دے رہا ہے وہ خوش ہوئی کہ میرا بیٹا اندر سرکشت ہے وہ لات دے رہا ہے ایسی ہوتی ہے ماں بکار آیا کبھی کبھی ہمیں درد ہوا رات کو نین نہیں آئی ہم ڈر گئے کالج میں لوگوں نے ہمیں دھدکارا ہمیں نیچہ دکھایا ہمیشہ اور ہمیشہ ماں باپ ہم کے ہمارے ساتھ رہے ہیں کیا پوچھا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کے پاس کیا آپ کے پیسے آپ کا کار آپ کا بنگلو کچھ نہیں صرف ایک مقصد ہے کہ اے بیٹا اے بیٹی تو اچھی طرح سے رہے تو خوش رہے تو جہاں بھی جا آگے پڑ آج میرے پاپا میرے پاس نہیں مگر آپ کے اگر پاپا آپ کے پاس ہے تو گھر جاؤ اور پیار کرو کس ہے پتہ کب چھلے جائے آپ اور ہم میری دو چوٹی بچیاں ہیں مجھے پتہ ہے میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں جب سکول سے باہر نکل دیئے اگر وہ دونوں لڑکی آئے مجھے پتہ ہے ہمیشہ میرا دل جو ہے دھڑکتا ہے وہ شرکشی تو ہے وہ سیف تو ہے آپ لوگ امیجن کریے آپ کے ماما پاپا آپ لڑکوں کے لئے کتنا سوچتے ہیں کتنا کرتے ہیں یہ جانتے ہو کہ آپ چلے جائیں گے کسی اور کے گھر وہ ہوتے ہیں ماتا پتا نیسوارت اور جو لڑکے یہاں پر کبھی کبھی پاپا ہمیں چلا کے بات کرتے ہیں گسے سے بات کرتے ہیں ان کا عدیکار ہوتا ہے ان کا عدیکار ہوتا ہے ہمیں چلانے کا ان کا عدیکار ہوتا ہے ہمیں مارنے کا ان کا عدیقار ہوتا ہمیں سمجھانے کے اور یہ بولنے کا بیٹا تو غلط ہے لیکن وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا مہ باپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر غصہ کریں مہ باپ اس لائق ہے کہ آپ انہیں پیار کریں جب آپ چھوٹے تھے پچاس بار آپ کے پاپا نے آپ کے ممی نے آپ کے بات سوارے آپ کے ممی پاپا بڑے ہو گئے کبھی آپ نے جا کے سوارے مہ باپ کے مال مہ باپ جب آپ بھوکے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے تو باتا نہیں بیٹا کھا لے بیٹا پلیز کھا لے بیٹا ایک کبھا میرے لے کھا لے اب یہ آپ چاہتے ہیں ممی پاپا ایک کبھا میرا کھا لے کم آن کیا ہم بات کر رہے ہیں جے نظم کی جے نظم کی شروعات ہوگی جب ہم ہمارے مہ باپ کے چرنوں کے اندر ہم پہلے بھگوان کو ڈھونیں گے جو لڑکا جو لڑکی اپنے مہ باپ کا نہیں بن سکتا وہ جے دھرم کا کیسے بنے گا شروعات گھر سے کرنی ہے ایسے مہ باپ کے لئے ایسی زور سے تعلیح ہونے چاہیے کہ جہاں ہمارے مہ باپ ہیں فیل ہو کہ جہاں ہمارے مہ باپ ہیں ہمارے مہ باپ ہیں ہمارے مہ باپ ہیں